بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے انو سیغہ 49 نمبر سبق ہے یہاں پر دو باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ ظرف کبھی مفعالتون کی وزن پر آتا ہے جیسی موقعالتون ایک یہ بات ہے کہ ظرف کیلئے ہم نے دو وزن منہ ان کی ہے کہ ایک ہے مفعالون اور یہ ہے مفعالون یہ دو وزن ہیں مربعہ مفعالون اور مفعالون 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 مقصور العین اگر مزارے مفتوح العین ہو مفتوح مفتوح انتی مراد مثلا من سمیعہ یسماعو یسماعو يفتحو اور یا مضمون العین ہو مضمون العین ہو جس طرح یا انسرو اور اگر مضمون مقصور العین ہو مثلا یزربو تو مفعلون کی وزن پر آ رہا ہے لیکن یہاں پر جو مکحلہ ہے یہ کہتے ہیں سرمدانی کو اور کحالا یہ ہے کحالا کحالا یک حلو یا کحالا یک حلو نصرہ سے اور یا فتحہ سے اور اس کا معنی ہے سرمہ لگانا سرمہ لگانا اور سرمدانی جو سرمہ رکھنے کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مکحالا مفعالت ان کی وزن پر آل ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ مکحالا جو ہے اس میں آلہ ہے بعض کہتے ہیں کے ذرف ہیں لیکن بات یہاں پر ہے کہ اور ذرف کے بعض آوزان غیر مقصور العین ہم نے پڑھ لیا کہ مقصور مضموم العین ہو مضموم العین تو مفعال ان کی وزن پر آئے گا مفعال ان کی وزن پر تو اس پر کسی نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کہہ رہے کہ اگر مضموم العین ہو تو اس سے مفعال ان کی وزن پر آ رہا ہے یہاں پر سجدہ یا سجود سجود سے ہے سجدہ یا سجود سجودا ما نسکا ینسکو مطلعا یطلوع طلوعا سے مشرقا یشرق شروعا اور شرق سے اور جزرہ یجزروں جزور ان سے جزر ان سے تو یہ سارے مضموم العین ہیں اور اس سے مفعال ان کی وزن پر نہیں ہے بلکہ مفعال ان کی وزن پر ہے مفعال ان کی وزن پر ہے مسجد ان نہیں ہے بلکہ مسجد ان ہے تو مفعال ان ان کی وزن پر ہے اس کے دو جواب دی ہے کتاب میں کتاب نہیں انہیں عام دو جواب ہے اس کے کہ ایک جواب کتاب میں ہی دیا ہے کہ یہ خلافی قیاس ہیں یہ سیغے اگرچہ یہ مضموم العین ہے لیکن یہ خلافی قیاس ہیں اور خلافی قیاس کو کہتے ہیں شاز یہ شاز ہے تو اس لیے یہ خلافی قیاس ہے کہ یہ academia پر ذکر کے اگمار الفاظ قیاس کے مطابق بھروض ان بھی آتے ہیں یعنی مسجد ان ہے تو اسے مسجد ان بھی آتے ہیں منسک ان ہے تو اسے منسک و بھی آتے ہیں متلعہ بھی آسکتا ہے اور مشرق ان مغرب ان مغرب ان اور مجزر ان ہے تو مجزر ان آسکتا ایسا ہے لیکن ایک جواب ان مثالوں کے بارے میں امام سبوی رحم اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں جامد ہے اور ظرف کے معنی میں ہے اس میں جامد ہے اور ظرف کے معنی میں ہے اس میں ظرفیت کا معنی پایا جاتا ہے تو اس وقت سے اس کو ظرف کہتے ہیں لیکن یہ اصل میں ہے اس میں جامد اور یہ مشتق فرماتے ہیں کہ یہ مشتق نہیں ہے سجدہ سجدہ سے اس لئے جو ظرف کے سیغہ ہوتے ہیں جو مزارے سے مشتق ہوتے ہیں ظرف کے سیغے مزارے سے مشتق ہوتے ہیں مشتق ہوتے ہیں تو اس میں کسی خاص جگہ کی خصوصیت کا لحاظ نہیں ہوتا کہ مسجد اس جگہ کو کہیں گے جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں منصف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ارکان اور قربانی عدد کی جاتے ہیں مترہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے سورج تلو ہو ہو مغرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے سورج تلو ہو مغرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سورج غروب ہو اور مجزر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ارکان کی زباہ کرنے کے لئے مخصوص ہو یہ خصوصیت کا لحاظ نہیں ہوتا ہے بلکہ جو مشتق ہوتے ہیں جو مشتق ہے کسی سجدے تو مسجدن ہے مسجدن اور وہ مسجدن جو ہے اس کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ منسق ہے تو منسق کا معنی ہے ارکان ادا کرنے کی جگہ مترہ ہے تلو ہونے کی جگہ مشرق ہے شروع ہونے کی جگہ مغرب ہے غروب ہونے کی جگہ چاہے سورج تلو ہو یا کوئی اور چیز چپ جائے تو اس کو بھی مغرب کہیں گے مجزر ہر اونٹ مجزر جو ہیں جہاں پر اونٹ زبا ہر جگہ کو مجزر نہیں کہتے بلکہ مجزر ہر اور اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اونٹ زبا کرنے کے لئے مخصوص کی گئے اس کو مجزروں کہتے ہیں تو یہاں پر دو جواب ہو گئے ایک یہ کہ یہ خلافی قیاس ہے خلافی قیاس اور یہاں سے قیاس بھی مفعالوں کی اوزن پر آتے ہیں لیکن ہم سے بہورا ملہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں جامد ہیں اور ظرف کے معنی میں ہیں اور یہ مشتق نہیں ہے اس لئے کہ جو مشتق ہوتے ہیں مزارے سے اس میں کسی خاص جگہ کی خصوصیت کا لحاظ نہیں ہوتا کہ مسجد ہر سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد ہر سجدہ کرنے کی جگہ کو نہیں کہتے بلکہ جہاں پر مسلمانی بات کرتے اس کو مسجد کہتے ہیں اور جہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہے اس کو مسجد کہتے ہیں اس طرح منصق جہاں ارکانِ حج اور قربانی کی جاتے ہیں وہاں پر اس کو منصق کہتے ہیں اور جہاں پر ارکان عدا کی جاتے ہیں وہاں منصق کہتے ہیں اس طرح تو یہیمام سبحانہ اللہ کہ کون کی مطابق جس طرح ہم مقتل انہیں مقتل تو مقتل ہر اس جگہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کسی کو قتل کیا جائے قتل کرنے کی جگہ کہتے ہیں مذرب انہیں مارنے کی جگہ کہتے ہیں اس طرح اگر یہ ہے تو مطلع ہر سورج کی تلو کی جگہ تلو کی جگہ چاہے جس چیز کی بھی تلو ہو تو اس کو کہتے ہیں مطلع مطلع لیکن مطلع اس جگہ کہتے ہیں جیسے سورج تلو ہو یا قبر تلو ہو اس طرح مشرق ہے مغرب ہے اور مجزرن ہے تو یہ ہے دو باتیں آج کے سبق میں ایک ہے مفعلتن یہ بھی ظرف کے معنی میں مکحلتن لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس میں آلہ ہے یا اس میں ظرف ہے دوسرا یہ اعتراض کہ آپ کہتے ہیں کہ مضموم العین ہوں تو اس سے مفعل ان کے عوضن پر آئے گا میں آپ کو سیغے بتا رہا ہوں کہ یہ مضموم العین ہے پھر بھی اس سے مقصور العین ظرف مقصور العین ہے تو اس کے بارے میں دو جواب ایک کتاب میں ہے کہ یہ خلافی قیاس ہے شاز ہے اور اسی قیاس کے مطابق سیغے بھی آ سکتے ہیں دوسرا قول امام سبور مولنا کا کہ یہ اس میں جامد ہے اور زب کے معنی میں ہے اور یہ مشتق نہیں ہے فیل مزارسی جو فیل مزارسی مشتق ہوتے ہیں اس میں جگہ کی خصوصیت کا لحاظ نہیں ہوتا اور اس میں جگہ کی خصوصیت کا لحاظ ہے کہ مسجد جو ہے سجدہ کرنے کی جو کہ نہیں کہتے بلکہ جہا پر مسلمان عبادت کرتے اس کو مسجد کہتے ہیں منصق نسکے انسو کسی درویش بننا یا ارکان ادا کرنا اور یہاں پر منصق ہے تو اس حج کے وہ خاص ارکان ارکان حج یا قربانی ادا کرنے کی جگہ کو منصق کہتے ہیں تو اس طرح یہ دو جواب یہاں پر ہم نے ذکر کی ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں اگر اسے وہ کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ